بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوشحامدید ورڈ کیپ میں کافی سارے میچ ہارنے کے بعد آخریکار پاکستان نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو شکست دے دیا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کی ورڈ کیپ میں واپسی اب ہو جائے گی لیکن یہ سوال جو ہے ابھی تک زیر بحث ہے حالانکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دیا لیکن یہ سوال زیر بحث ہے کہ یہ جو ہماری ٹیم انڈیا بھیجی گئی اس ٹیم کی جو کارکردگی تھی یہ مایوس کن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا لیکن کرکٹ فینس کی توقعات کے مطابق نہیں تھی کیا اس ٹیم کی سیلیکشن میرٹ پہ ہوئی تھی اور جب سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو سیلیکٹ کرنے والے جناب انزمام الحق صاحب جو انہوں نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا اور ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ بظاہر پاکستان نے آج بنگلہ دیش کو تو شکست دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ کے فینس کے حلقوں میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں آج ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان کی کرکٹ ہے اس میں کرپشن کہاں سے آئی ہے اور یہ جو ٹیم انڈیا گئی تھی یہ سیلیکشن کا جو میار ہے اس کے مطابق تھی یا نہیں تھی میریٹ پر تھی یا نہیں تھی اور جو آئینہ میچز ہیں اس کی کارکردگی کیا ہوگی تو ہمارے ساتھ گفتوں کے لیے موجود ہیں جناب عبدالعزاق صاحب کسی تاج نہیں ہے اور سکندر بخص صاحب اور ہم کوشش کریں گے کہ عماد وسیم صاحب سے بھی بات کریں عبدالعزاق صاحب سب سے پہلے آپ بتائیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست تو دے دی اور کچھ امیدیں تو بحال ہو گئی لیکن یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال اس وقت پورے پاکستان میں زیرے بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیم انڈیا گئی اس کی سیلیکشن میریٹ پر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پچھلے تین چار سال سے یہی ٹیم کھیلتی آ رہی ہے اور اس سے اچھے پلئیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس مجون نہیں تھے اور ایک یا دو کی ریزرویشن ہمیشہ ہوتی ہے پوری پاکستان کی جب سے کرکٹ ٹیم بنی ہوئی ہے ایک یا دو پلئیروں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو وہ چلتی ہی ہوتی چلتی ہی آ رہی ہے پاکستان ٹیم میں اگر اس ٹیم میں اماد وسیم ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے ایک تو ایکسپیرینس بھی پلئیر تھے ان کا ٹائم بھی تھا ڈیلیور کرنے کا اور ایک یا دو پلئیروں کے ساتھ ایسی نائنصافی ہو جاتی ہے باقی یہ ہے کہ ٹیم کے لڑکے سارے بڑے اچھے تھے اور ان کی انٹینٹ جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آئی ہے کہ جب یہ ہلکی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کی باڈی لائنگویج اور ہوتی ہے جو ہی بڑی ٹیم آتی ہے تو وہاں پہ ان کی باڈی لائنگویج بدل جاتی ہے تو یہ ایک اچھی ٹیم کی نشانی نہیں ہے جب آپ نے اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے تو وہاں اچھی کرکٹ ہی کھیلنی پڑتی ہے کنڈیشن کے مطابق کیونکہ جیسی باڈنگ ہوتی ہے ویسے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے جیسے بیٹنگ ہوتی ہے ویسے آپ کو باڈنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ جو ہم نے لیک کیا ہے کہ ہم نیترلینڈ سے جیت کے ہمارا کمبینیشن بن گیا ہم سری لنکا سے جیت کے ہمارا کمبینیشن بن گیا دیکھیں آج انہوں نے تیم چینجنگیں کی ہے اگر یہ ٹیم پہلے دن سے ہی کھلاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنی پرابلم نہ ہوتی پاکستان کے ساتھ بیٹنگ بھی بھڑ جاتی پاکستان بولنگ کی اپشن بھی آ جاتی اور ایک اچھا مومینٹم بنتا ہم لیک کر رہے تھے اوپنر میں سے کہ ایسا ہارڈ ہٹر چاہیے کہ جو چھکا مار سکے جو چھکے مار سکے اور ایک چھکا نہیں جو تین دن چار جو چھکے مار سکے تو یہ ہم نے بول لیک کیا اپنی مس پلیننگ کی وجہ سے ہم نے پھر وہاں پہ زیادتی کی پلینوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں انڈیا کے ساتھ اسٹریلیا کے ساتھ اور سوہت افریقے کے ساتھ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیں سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی گلتی مانتے نہیں ہیں جب تک آپ اپنی گلتی نہیں مانیں گے تب تک آپ اچھائی کی طرف نہیں جا سکتے اچھا ہمیں اماد وسیم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے اماد وسیم صاحب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ یہ جو ٹیم وہاں پہ آج جیتی ہے بنگلہ دیش سے اس کی کارکردگی ویسی ہوگی جیسی آج تھی یا اگر کوئی سخت ٹیم آگئی تو پھر اس کی کارکردگی اچھی ٹیموں میں خلاف بھی کھیلیں ایسا ہی کھیلیں آج جس نے کلینیکل پرکومنس دی ہے پاکستان نے اور ایسی دینا چاہیے تھا چھوٹی ٹیم جو ان سے نیچے کی ٹیم ان کو ایسی ہرانے چاہیے تھے سارے گیمز ماں سے بھائے دیکھیں آگانستان میں جس نے شکست دی وہ سب کے سامنے بنگلہ دیش کی لوڈاوٹ بنگلہ دیش کی بڑی بیک تیم تھی اس ورلڈ کب میں یہ تو آن ڈا کارڈ تا کہ پاکستان اچھا کلے گا اور پاکستان جیتے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ایسی کلینیکل پرکومنس دے سکتے ہیں وہ تو اب چاہ تاریخ نیوزلینڈ سے ہی پتہ لگے گا جب میں اچھوڑا اچھا سکندر بکس صاحب ایک سوال جو ہے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں ایک واقعہ ہے پہلے میں وہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جس دن پاکستان کی ٹیم افغانستان سے ہاری تو اس کے بعد جو ہمارے کیر ٹیکر پرائم نیسٹر ہیں انواراللہ کاکڑ صاحب انہوں نے کسی ایک اہم شخصیت سے کہا کہ دیکھئے پاکستان کی ٹیم تو افغانستان سے بھی ہار گئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی زکاہ شرف صاحب کو نہ ہٹائیں تو وہ جو اہم شخصیت ہے اس نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم نے تو انگلینڈ کو بھی ہرا دیا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو یہ میں آپ سے میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو انگلینڈ کو بھی ہرا دیتی ہے انگلینڈ جو ہے وہ ڈیفینڈنگ چیمپین تھا تو یہ جو بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ پاکستان کی ٹیم افغانستان سے بھی ہار گئی تو یہ کیا شور جائز تھا کیا واقعی پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن میریٹ پہ نہیں ہوئی نہیں دیکھیں سیلیکشن میں تو فالس آئے ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں جو ابھی انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ ہم افغانستان سے ہارے ہیں جب ایشیا کپ ہو رہا تھا تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ افغانستان اسے ہمیں بچنا چاہیے دو دفعہ ہم بچے ہیں جب نصیم شاہ نے آخری گیند ایک پر چھکا مار دیا تھا اور ایک میچ پر دو چوکے مار دیا تھا ایک دفعہ ماد وسیم نے بچایا تھا میں انگلینڈ میں جب سارے آؤٹ ہو گئے تو وہ آخری تک کھیلا اور اس نے میچ جیتا ہے تو ہم افغانستان سے بڑے کنوں کے ساتھ میچ چل رہا تھا ہمارا اور وہ ہمیں بلکل نزدیک آ رہے تھا میں بار بار کہہ رہا تھا ان کو بھی جیت کی عادت نہیں پڑی جس دن ان کو جیت کی عادت پڑ گئی یہ ہر ایک کو ہرانا شروع کریں گے تو انہوں نے ہرانا شروع کر دیا تو یہ کہنا جو زکا اشرف صاحب کی بات ہے میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں زکا اشرف صاحب کو تھوڑا سے انتظار کر لینا چاہیے تھا ان کو بہت جلدی تھی اندر آنے کی کرکٹ بورڈ میں اب جو بھی پرفارمنس ہوگی جو کچھ کیوں گا زکا اشرف صاحب کو فیس کرنا پڑے گا آپ نجم سیٹی کو کچھ بلیم نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم کی سیلیکشن حارم رشید نے کی جو کہ سیٹی صاحب کے ساتھ تو بھائی جب آپ آگئے تھے تو آپ کو چینجز کرنی چاہیے تھے ہم نے پچیس لاکھ روپے کا ایک سیلیکٹر رکھا تھا اس کا کام تھا کہ وہ ٹیم اٹھا کے دیکھتا کہ اس میں کیا فورٹ ہیں کیا نہیں ہیں بسکلی جو ٹیم جو تھی سکندر بھائی جو فیکٹس ہیں وہ تو کچھ اور بتاتے ہیں زکا اشرف صاحب جو ہیں یہ چھے جولائی دوزار تئیس کو کرکٹ بورڈ میں آئے ہیں اور انزمام الحق صاحب جو ہیں اس کے تقریباً ایک مہینے کے بعد سات اگست دوزار تئیس کو یہ چیف سیلیکٹر بنے ہیں اور ٹیم تو انہوں نہیں بنائی تو حارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر زکا اشرف صاحب نے اپنے یہ الفاظ واپس نہ لیے تو میں ان کے خلاف قرونی کاروائی کروں گا کیونکہ یہ تو انہوں نے غلط بات کی ہے جو فیکچولی انکوریکٹ ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے نا حارون نے جو ٹیم بنائی تھی وہ تو جون میں چلا گیا تھا اگر اس نے بنا کے چھوڑ کر گیا تھا آپ آئے تھے تو آپ کو آ کے فورا نہیں جب آپ نے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر حفیظ بھی تھے اس میں مذبہ بھی تھے تو جب یہ لڑکے آگئے تھے تو انہوں نے دیکھی نہیں کہ ٹیم کیا بنی ہے پھر جب آپ نے پچیس لاکھ کا ایک سیلیکٹر اپوائنٹ کیا تو اس کو آخر دیکھیں ٹیم ہماری بڑی آخری وقت میں سیریز ہوئی تھی اخوانستان کی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہم کہتے رہے کہ عبداللہ شفیق کو کھلاو اب کھلایا اس نے رنس کر دیئے ہم دوسرے لڑکوں کے لئے عبرار کے لئے میں کہتا رہا تھا کہ اس پینر ہے اس کو آپ نے ریزرف میں بٹھایا ہوئے ریزرف میں جو وکٹ کیپر ہے اس کے جگہ میرے حساب سے سرفراس کو آنا چاہیے تھا وہ ایکسپیرنس پلیئر تھا سینئر پلیئر تھا اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا اسامہ کا ہم ذکر کر رہے تھے بھائی آپ اس سے بال کر رہا آپ اسی کو کھلا رہے ہیں ہم نے افتخار کا بولا کہ خدا کے واسطے اس کا نمبر نہ بتلو اس سے اوپر وہ شداب کو بھیج رہے تھے نواز کو بھیج رہے تھے حادث کو بھیج رہے تھے آپ نے اس کو بھی غلط کیا وہ سارا کچھ آپ غلط کرتے رہے اس کے بعد آپ آخری میں آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ حارون کی ٹیم ہے بلکل حارون صحیح کہہ رہا اگر وہ ان کو لے کے جانا چاہیے عدالت میں تو اگر وہ ان سے جو بھی ان کے تعلقات حالات ہیں وہ اس کو سیٹل کریں مگر یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حارون رشید کی ٹیم ہے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ چاہتے تو چینج کر سکتے تھے جو کرنٹ سیلیکٹر ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ فالٹ ان لوگوں کا ہے پرانے والے کرکٹ بورٹ کا نہیں ہے اچھا عبدالعزاق صاحب یہ بات جو ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ جو ٹیم ہے یہ تو حارون رشید نے بنائی تھی تو اس میں تو ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے یہ چیئرمن صاحب ان کو خود اس ٹیم میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے جتنے بھی چیئرمن بنتے ہیں ایک پروٹو گول کے لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو گھر پہ مزا نہیں آتا اور ان کو ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے بڑی سیٹ چاہیے ہوتی ہے اور زکاہ شہصہ پہلے زیٹ ٹی بیر کے چیئرمن رہے اس کے بعد ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یہ چھوٹی سیٹ ہے آپ کے لیے آپ پی سی بی کے چیئرمن بنیں تو یہ دوہ دس گیار میں بھی یہ پھر بنیں وہاں پہ چیئرمن پی سی بی کے تو ان کو نہ مزا نہ شروع ہو گیا کافی ٹرائنگ کرتے ہیں اپیشلی گیارہ بارہ سالوں سے اور پھر جب ان کو اپرچونٹی ملی تو پھر یہ دوبارہ آئے اور آتے ہی انہوں نے کریٹرز کو ہائر کیا کیونکہ ان کا اپنا مائنڈ تو بالکل ہے نہیں یہ مشروع پہ چلے کہ کوئی ہمیں اچھا مشروع دے ہمیں کوئی سیلیکٹرز کو جن کو بنانا ہے کس کو کوچیز بنانا ہے کیا کرنا ہے تو ان کی اپنی تو کوئی رائے ہوتی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں آفیشلی اس میں زکا شف صاحب ایک منٹ سے زیادہ نہیں بولتے باقی جو ان کے نیچے اڈوائزر ہیں جو بھی ہے سارا کچھ وہ بولتے ہیں دیریکٹر وغیرہ تو یہ ان کا تو اپنا ایک مائنڈ ہے کیونکہ جو بھی ان کو گائیڈنس ملتی ہے اس کے مطابق یہ ڈیسین لیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی نہیں ہے تو جب ایسی چیز ہوتی نہیں ہے تو پھر آپ سارا بلیم جو ہے پھر آپ اپنے آپے نہیں لیتے تو ان کو چاہیے کہ جو بھی یہ لوگ ہائر کریں وہ ایک اچھے مائنڈ کے لوگ ہوں اور ان نائنصافی نہ کریں اور جتنی چیزیں یہ ہو رہی ہیں سیلیکشن کی یہ سارا کا سارا جو ہے جو بھی سب کچھ وہ چیئرمنٹ پی سی بی پہ آتا ہے کیونکہ وہ تھارٹی ہے انہوں نے ڈیسین لینا ہوتا ہے انہوں نے سائن کرنا ہوتا ہے تب جا کے ٹیم اپروو ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی اچھا عماد وسیم صاحب ابھی تھوڑی در پہلے عبدالرزاق صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم میں عماد وسیم کو بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ سوال جو ہے یہ مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن کچھ جو بیگراؤنڈ انفرمیشن ہے اس کی وجہ سے میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کا موقف آ جائے سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ پہلے بھی جب ٹیم سیلیکٹ ہو رہی تھی اور ابھی بھی یعنی کہ نجم سیٹی صاحب کے زمانے میں بھی اور ابھی زکا شرف صاحب کے زمانے میں بھی تو یہ کہا گیا بابر آدم صاحب سے کہ عماد وسیم کو ٹیم میں ڈالے کیونکہ وہ بیٹس مین بھی بڑا اچھا ہے اور لیفٹ آم بولر بھی بڑا اچھا ہے تو بابر آدم صاحب نے ہر دفعہ یہی کہا کہ اس کا ایکسپیرینس بہت کم ہے پچاس آور کا میچ وہ نہیں کھیل سکتا وہ ٹی ٹونٹی کا پلئر ہے تو یہ بات میں نے دو دفعہ نہیں تین چار دفعہ ان لوگوں کی زبانی سنی ہے جن کو یہ کہا گیا تو تھوڑی سی آپ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ واقعی آپ کا پچاس آوروں کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ صرف ٹی ٹونٹی کے پلئر ہیں دیکھیں اس سے میں یہ بات بولوں گا کہ پھر آپ ٹی ٹونٹی سے کافی پلئر جو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں وہ ٹی ٹونٹی کی پلئر ہیں جو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں بس میں اس کے آگے کچھ نہیں پھول سکتا باقی سب کو پتہے کیا ہے دیکھیں جو بھی بات ہے کپٹان نے کی کوچھ نے کی جو بھی ہوگی اب تو ہوگی اب اس کا تو کوئی حل نہیں نکال سکتے لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ کمیونکیشن گیپ پلئرز اور پی سی بی اور کپٹن اور کوچ یہ نہیں ہونا چاہتے ہیں کمیونکیشن گیپ پہت نفثان کرتا ہے ملک کو جو ایک پیکٹک پلئر ہوتا ہے اس کو فیملیز کو اور جو ملک کے لوگ ہیں پچیس کروڑ عوام کی ٹیم ہے یہ میری اور آپ کی ٹیم نہیں ہے سو کمیونکیشن گیپ نہیں ہونے چاہیے سٹریٹ فورڈ بات ہونی چاہیے سٹریٹ فورڈ چیزیں ہونی چاہیے اچھا یہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اگر کسی پلئر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کو اڈریس کرنے کے لیے کو فورم ہونا چاہیے مثلا آپ جو ہیں آپ نے پی ایس ایل جیتا اس اس ٹیم کے آپ کپتان تھے جس نے پی ایس ایل جیتا تو پی ایس ایل کی چیمپین ٹیم کا کپتان جو ہے اس کو اگر نیشنل ٹیم سے باہر کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی اس کا تو پچاس عوروں کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی فورم ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ جا کے کوئی بات کرے گا یار یہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے پلکل ہونا چاہیے دیکھیں جو پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور چاہے میں چاہے کوئی اور پلیئر ہو اس کی ریسپیکٹ سب سے اوپر ہوتی ہے ریسپیکٹ سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کسی بھی انسان کے لیے چاہے وہ بورڈ میمبرز ہو چاہے وہ فورمٹ ہونا چاہیے اس کو پی سی بی کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کمیونکیشن کے اب سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پلیئر ایک بات جا کے کہیں اور کٹتا ہے پھر بورڈ اس کو شو پاس نوٹس دیتا ہے پھر دوسی بات کہیں اور کٹتا ہے تو یہ کھچری سی بن جاتی ہے جو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو موقع پر آپ کو دیش کرنا چاہیے آگے سے جو جواب ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو میری تو سیلیکشن کا پروبلم تو دو دین سال سے اس کو تو آپ سب کوئی پتا ہے بلکہ پوری کون کو پتا ہے سو جب تک کلیریفیکیشن نہیں آتی کسی پریئر کو تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا اور میرا کام ہے پرپورم کرنا اور کوئسٹنس اٹھانا اسی لیے اپنی پرپورمنس سے کوئسٹن اٹھانا ریز کرنا میڈیا کے اوپر عوام کے اوپر اور ٹرگٹ بورڈ کے اوپر اچھا سکندر بکس اب ایک سوال ہے ذرا تھوڑا سا میں ذرا سخت سوال کرنے لگا ہوں اور ہسٹوریکل بیگراؤنڈ میں وہ سوال کرنے لگا ہوں کہ ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتا کہ جن لوگوں پہ ماضی میں بہت سے الزامات لگائے گے ان لوگوں کو کرکٹ بورڈ میں اہم عدے نہیں دینے چاہیے مثلا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک جسٹس قیوم کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اور وہ پورے کا پورا جو انکشن ہے اس اس کی رپورڈ جو ہے وہ اس وقت میرے پاس ہے ساری رپورڈ تو میں آپ کو سنھا رہی سکتا لیکن چند باتیں جو اس انکوائری رپورڈ میں کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بے تہاشا پیسہ آگیا ہے کرکٹ میں اس نے اس کھیل کو ایک بزنس بنا دیا ہے اور پاکستان میں میچ فکسنگ کے الزامات آصف اقبال صاحب کے دور میں شروع ہوئے نائنٹین سیونٹین نائن ایٹی اور کرکٹ بورڈ کے سابق چیف اگزیکٹیف ماجد خان کی درخواست پہ جسٹس قیوم کی سربراہی میں اگست انیس سو اٹھانوے میں ایک کمیشن قائم کیا گیا اور انتخاب عالم نے اس کمیشن کو بتایا کہ کرائیس چرچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھلے جانا والا جو آخری میچ تھا وہ فکس تھا اور ایک نامعلوم شخص نے انہیں فون کر کے بتایا کہ انظمام علاق سلیم ملک اور وسیم اکرم سمیت سات کھلاڑی جو ہیں وہ خود کو بیچ چکے ہیں پھر اسی طرح جبید میاں داد صاحب نے بھی بتایا اور انہوں نے بھی کہا کہ انظمام علاق سمیت پانچ کھلاڑیوں نے پیسے لیے ہیں اس کے بعد آمیر سحیل صاحب نے بھی کمیشن کو یہی بتایا کہ شارجہ میں انظمام علاق سلیم ملک مشتاق احمد اور وقار یونس کو پیسے دیے گئے راشل لطیف صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو کرائیس ٹرچ میں میچ ہوا تھا اس وقت جب ان کے کمرے میں رشوت کی بات ہوئی تو وہاں پہ انظمام صاحب بھی موجود تھے اور کمیشن نے پھر سلیم ملک کو دس لاکھ وسیم اکرم مشتاق احمد کو تین تین لاکھ انظمام اتاورمان وقار یونس سعید انور اور اکرم رضا کو ایک ایک لاکھ جرمانہ کیا اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک بہت مشہور کرکٹر تھے پاکستان کے سٹار لیکسپنر تھے عبدالقادر صاحب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کیا کہا جب وہ بھی سنے انظمام علاق صاحب کے لیے یہی میسج ہے کہ یار جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے آگے جھکتے سجدہ کرتے ہیں وہ اپنی نیت بھی اچھی رکھتے ہیں اور وہ انصاف کرتے ہیں تو اس کو نیت اچھی کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے کتنا پیسہ وہ کمانا چاہتا ہے آپ اپنے بتیجے کو تو تیرہویں نمبر سے آپ لے رہے ہو گائید اعظم ٹروفیز ہے وہ جو بارہ اوپر بندے ہیں وہ کھدھ جائیں مطلب تو نیت خراب ہوئی تو آپ نے یہ کام کیا انگلینڈ میں ٹیم جیتی تو ایک کروڑ روپے تو نے لے لیا اور پچاس لاکھ روپے مکی آرثر کو ملے تو بھائی جب اچھا کرتے ہو پیسے لیتے ہو تو جب برا کرتے ہو تو ریزائن بھی تو کرو یا کرکٹ بورڈ دونوں کو نکالے مکی آرثر کو بھی اور اس کو بھی اچھا سکندر بک صاحب جس آدمی پہ اس طرح کے الزامات ہوں اور بقاعدہ ایک جج صاحب کی کمیشن کی رپورٹ میں بھی انہوں الزامات کا ذکر ہو کیا اس کو پاکستان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنانا چاہیے یہ بتائیے کہ جسٹس قیم صاحب انتقال کر گئے نا جی اب وہ انتقال کر گئے لیکن رپورٹ میرے پاس ہے وہ زندہ ہے رپورٹ ابھی دکھ زندہ ہے ہاں نہیں نہیں میرے پاس بھی ہے نہیں نہیں رپورٹ میرے پاس ہے میں پہلے ان کی مقفرت کی دعا کر دوں اللہ ان کی مقفرت فرمائے دیکھیں سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ دی نیوز کے اندر میں نے خود پڑا تھا اور انہوں نے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کچھ لڑکے کوئے میں بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کو سزا نہیں دے سکتا یہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ دکھا ہے that is wrong اگر آپ یہ کہیں ایک جسٹس کہ میں ان کا بڑا فین ہوں میں ان کو سزا نہیں دے سکتا تو پھر آپ سوچنے کیا ہے پھر بھی انہوں نے اس ریپورٹ کے اندر جو میرے پاس جو میرے پاس بھی پڑی ہے میں نے ہر ایک چیز کو مارک کیا ہوا ہے کہ اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی رسپونسیبیلٹی نہ دے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو ہے وسیم اکرم جو ہیں وہ کراچی کنگ کے نمائندگی کرتے ہیں ان زمام الحق ہر دفعہ وہ چیف سیلیکٹر ہو جاتے ہیں مشتاق احمد بھی وہاں پر کرکٹ بورٹ میں کام کرتے رہے ہیں ان سب کے نام آئے ہوئے ان سب کے نام آئے ہوئے ہیں مگر کسی نے عدالت میں جا کر چیلنج نہیں کیا کہ جناب یہ میرا نام غلط آیا ہے آپ مجھے اس میں سے نکالیں یہ غلط ہے کسی نے نہیں کیا یہ سب کو یہ تو کرکٹ بورٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو لڑکے ٹینٹڈ ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا ملک کو بیچا ہے نا آپ نے آپ نے اپنے آپ کو بھی بیچا ملک کو بھی بیچ دیا کڑوڑوں لوگوں کی جو امیدیں ہیں جو کڑوڑوں لوگ دعائیں دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اپنے دل توڑے سب کچھ کیا پھر بھی ہم ان کو جو ہے گلے میں ہار دالتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں بڑے بڑے وہ اشتہار کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ہیرو ہوئی ہیں ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو بندہ پروف چور ہوتا ہے جیل ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اس کو واپس لو ٹیم کے اندر بھائی کس بات پہ لو آپ نے تو چوری کی چھ مینے جیل کاٹ کیا ہے پھر بھی آپ کو ٹیم میں لے لیا جائے کیوں لیا جائے اب مجھے صرف یہ بتا دیں کیا آپ کے گھر میں کوئی نوکر چوری کرے گا کہ آپ دوبارہ اس کو رکھیں گے نوکری پہ کبھی نہیں رکھیں گے تو خیر اب یہ ہے ہمارے ملک کا علمیہ ہے وہ کرکٹ بورٹ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بات کی اوپر کچھ نہیں کرتا میں کہہ کہہ کہ تھگیا ہوں کہ آپ ایگزامپل بنائیں ان کو ایسا ایگزامپل بنائیں کہ نوجوان جو ہے وہ اس کو لیے ایک سبق ہو اور وہ کبھی جو ہے چیٹ نہ کرے اس ملک کو اس قوم کو بیچے نہ مگر ہم نے کبھی آج تک ان کو ایگزامپل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جو نیا بندہ آتا ہے وہ انہی کو بلاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں جو ہمارے سابق پرائم منسٹر آئے تھے انہوں نے وہ وسیع مکرم سے ایڈوائز لے رہے تھے تو اس وقت وہ ان سے لے رہے تھے جب دوسرے آئے تو وہ انزمان سے لے رہے تھے تیسرے آئے تو انہوں نے مشتاق احمد کو جو ہے وہ ادھر بنا دیا سمجھ سے باہر ہے آپ کہتے ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں جو سابق پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے کرپٹ آدمیوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں کہ کرکٹ کو کیسے چلانی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے تو علمیہ یہ ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں میں کرپشن کے خلاف ہوں وہی کرپٹ آدمیوں کو لے کر آ جاتا ہے تو آگے بندہ کیا کریں تو اس کا ملدہ ہے پھر رزاق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو کچھ سیاستدان ہیں انہوں نے جس وجہ سے آپ دیکھیں نا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سکندر صاحب دیکھیں آپ دیکھیں پولیٹیکل طریقے سے آئے ہیں نا زکا شرف صاحب اب مجھے کہنا ہی پڑے گا کہ وہ پیپلز پارٹی نے ان کو پوش کیا زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں وہ آئے انہوں نے آکے سیاسی حرکت کی جس طرح آپ کی سیاست کے اندر ویڈیو ٹیپ اور یہ آڈیو ٹیپ لیک کرتے ہیں انہوں نے بابر کی جو ہے جو کنورسیشن تھی آن دو واتس اپ وہ لیک کر دی یہ کیا ہوا آپ کسی کی پرائیوٹ کنورسیشن کو کس طرح لیک کر سکتے ہیں جو سیاسی بندہ آتا ہے بھی وہ سیاسی طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے یہاں پر پروپر کرکٹ کا بندہ آنا چاہیے اچھا آپ کے پاس وہ ایک کنورسیشن ہے جو بابر آزم کے بارے میں ہے وہ شاید آپ نے سنی ہوگی کہ امریکہ میں انہوں نے کیا کیا تو ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے کوئی چیز لیک نہیں کریں گے لیکن رزاق صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے انظمام الحق صاحب نے سیلیکشن کمیٹی سے بظاہر استیفہ دیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود استیفہ دیا ہے یا پھر کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ تیع کیا ہے کہ آپ استیفہ دے دیں ہم انکوائری کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر کچھ وقت گزرے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ اللہ خیار سے اللہ ہو جائے گا دیکھیں ازر کرکٹا اگر میں چیف سلیٹر ہوتا اگر مجھ پہ اس طرح کے الزام لگتے تو میں سب سے پہلے تو میرے اگر اپنی رائے ہوتی تو میں رضائن کا بھی نہ دیتا ہاں اگر کرکٹ بورڈ مجھے کہتا اور پورے ملک میں سیاستی تھی چل رہی ہے پہلے آج سے دیکھا ہے ہم نے 25 سال پہلے اتنی سیاست نہیں تھی کرکٹ بورڈ میں اب تو ساری چیزیں سیاست ہے یہ آپ ہیڈن کر لیں ہم دوسروں کو میڈیا میں یہ بات کر دیتے ہیں اور یہی تو ہماری پرابلم ہے یہی اسی چیز کے ہمارے ریزلٹ جو ہیں نیکٹیو آتے ہیں ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی ہماری سوچ اچھی نہیں ہوتی پھر جب ہم جو ڈسین لیتے ہیں اور وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح ڈسین لیا ہے جب اس کے ریزلٹ آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اچھا اس کو اس نہ کرنا چاہیے تو پہلی بات تو انزی بھائی کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ انوسینٹ ہے تو آپ کو رہنا چاہیے تھا اور کرکڑ میں تو ہارجیت ہوتی ہے گل سیلیکشن بھی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ریزائن کوئی بھی نہیں کرتا ہاں یہ پوسیبلٹی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں ہو سہتا ہے میری سوچ گلت بھی ہو اور یہ ہو سہتا ہے کہ کرکڑ کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے انہوں نے ریزائن دیا اچھا اب یہ بات جو ہے نا یہ جو آپ نے کی ہے اسی لئے ہم نے آج انزمام الحق صاحب کو بھی اپنے شو میں دعوت دی تھی اور کرکڑ کے سپوکس پرسن کو بھی دعوت دی تھی لیکن کرکڑ کے سپوکس پرسن نے پہلے ییس کیا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ نے پروگرام میں نہیں جانا تو وہ نہیں آئے لہٰذا بہت سی باتیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اگر انزمام صاحب موجود ہوتے تو اس کا جواب دیتے ہیں مثلا ایک سوال کا انہوں کو جواب دینا چاہیے کہ جو ایک سایا گروپ ہے سایا کارپوریشن اس کی طرف سے ایک پریس لیز جاری کی گئی ہے اور اس نے کہا جی کہ ہمارا انزمام الحق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آگے چال کے انہوں نے کہا ہے کہ یازو انٹرنیشنل لیمیٹڈ یوکے انہوں نے کہا جی کہ یازو کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہو سکتا ہے یہ انہوں نے یازو کا بتایا ہمیں نہیں تھا پتا یازو کا پھر جب یازو کے بارے میں پتا کیا گیا تو یازو میں تو جو انزمام الحق صاحب ہیں وہ ڈریکٹر ہیں اور ساتھ دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی بیس سو بیس سے وہ ڈریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ یہ برطانیہ میں جو سرٹیفکیٹ آف ان کارپوریشن آف اپ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں بھی انزمام الحق صاحب موجود ہیں اور اس میں رزوان صاحب کا بھی نام ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں عبدالرزاق صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ اگر یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ چلو سایا سے تعلق نہیں تھا لیکن سایا ہی سے منسلک ایک اور جو کمپنی ہے یازو اس سے ان کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے الزام تو ان پر صحیح ہے تو انکوائری کس بات کی کر رہی ہے کرکٹ بورٹ دیفنیلی میں نے بھی پڑھی یہ رپورٹ اور یازو ہو یا سایا ہو یا کوئی گھر کی مایہ ہو باقی یہ ہے کہ ڈریکٹر تو سارے وہ سیم ہی ہیں جو نومنٹ ہوئے ہیں اس میں تلہ بھی ہے اور ان کے بھائی بھی ہیں اور تلہ دونوں میں ہے تلہ سایا میں بھی ہے سایا میں بھی ہے اور یازو میں بھی ہے ہاں جی تو بات تو پھر یہ کی چیزہ نکلاتی تو آپ کی کمپنی تو ہے کمپنی تو سیم رن کر رہی ہے اس کا کام تو وہی ہے جو سایا بھی کر رہی تھی اور یہ یازو بھی کر رہی ہے تو اس میں کوئی اگر نام چینج کرنے سے اگر آپ کی ڈیگزینیشن چینج نہیں ہوتی تو نام تو جتنے مرضی آپ چینج کر لیں اور یہی وجوہات ہے کہ جو میں نے خود رپورٹ پڑی ہے اس میں سب کے نام میں لکھے ہم اگر دریکٹر اور انڈ بے تلہ کا ہے بیچ میں رزوان کا بھی ہے اور انمام الحق صاحب کا بھی ہے سب کا بھی ہے تو بات تو ایک ہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر یازو ہو یا سایا ہو بات تو ایک ہی ہے اچھا اماد صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح کسی ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں یا آپ اپنے طور پر ذاتی حصیت میں کر لیتے ہیں یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمپنیاں ایسی جو کرکٹرز کے معاملہ تیہ کرتی ہیں کرکٹ بورٹ کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ تو اس کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں میرا ایسا میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے میرے جو کرکٹنگ مینجر ہے وہ یوکے کے بیسٹ مینجر ہے یوکے سے ہی ہے اور جو میرے یہاں لوگ پر ہیں وہاں پہ کافی ایک کافی مینجر ہیں تو میرا کبھی نئے ایسا اتفاق ہوا ہے اور نہ الحمدللہ نہ کبھی ضرورت پڑی گئی ایسی بات چلیں پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے دعای کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات میں نہیں ہیں تو زیادہ عرصہ آپ ٹیم سے باہر نہ رہیں آپ کو واپس لے یہاں ایک وقفہ جی وقفے کے بعد دوبارہ ملتی ہیں کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان نے ورڈ کپ میں بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے شکست تو دے دی ہے لیکن اس فتح کے باوجود جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ بحث کا آغاز خود کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ زکاہ اشرف صاحب نے کیا ہے انہوں نے خود ہی اس ٹیم کی کارکردگی جو ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھا دی ہیں اور اب تو جو شاہد آفریدی ہیں شاہد آفریدی صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میرے تک پہنچیا اور انہوں نے بھی یہ دنیا کو بتایا ہے براہ راست انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے زکاہ اشرف صاحب کو کہ آپ کرکٹ بورٹ کی کارکردگی پہ تنقید کرنے والے جو مبسرین ہیں ان کی شکایتیں لگاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو تو یہ کام آپ نہ کریں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تو سکندر بکس صاحب اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے چلیں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی انٹرنیشنل نیول پہ جو پرفارمنس اس پہ تو بات کر لی لیکن ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامباد کرکٹ اسوسییشن ہے اس کو زکاہ اشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی اس کو ڈیزولف کر دیا ایک اڈھاک کمیٹی بنا دی اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا اسلامباد کرکٹ اسوسییشن کو لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو اس فیصلے کو نہیں مان رہا یعنی کہ توہین عدالت کر رہا ہے تو اس قسم کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ سائیوال میں بھی ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں تو یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہماری انٹرنیشنل کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی اس کو کیسے ٹھیک کریں ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو دیکھیں آپ نے بھی پوچھا تھا اماد وسیم سے کہ یہاں پہ ایسا کوئی فورم ہے جس کے اوپر جا کر آپ اگر پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کی سیلیکشن نہیں ہو رہی ہے تو آپ بات کریں دیکھیں جو فورم ہوتا ہے وہ فور ڈیک کرکٹ ہوتی ہے چار روزہ کرکٹ آپ کھیلیں ان میں سے آدھے لڑکے نہیں کھیل رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو وائٹ بال کے کرکٹر ہیں بھائی ووٹ اس وائٹ بال این ووٹ اس ریڈ بال آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے انگلینڈ کا رول ہے اسٹریلیا کا رول ہے نیوزیلینڈ کا رول ہے کہ آپ نے ہر حال میں چار روزہ کرکٹ کھیلنی ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ امپروف کر جائے تو اس کو ایک رول بنانا چاہیے کہ ہر لڑکا چار روزہ کرکٹ کھیلے گا اگر وہ نہیں کھیلے گا تو وہ پی ایس ایل بھی نہیں کھیل سکتا نہ وہ اس کو ہم این او سی دیں گے باہر جانے کی یہ سارے لڑکے کھیلیں گے تو میرے خیال سے تو سب سے پہلے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے کہ جو یہ اسوسییشن کو ڈیزولف کرنے کی ہے اور اس قسم کی جو سیچویشن ہے یہ جب سے ہمارے پریویس پرائم منسٹر آئے تھے جو ہمارے سابق کپتان تھے جنہوں نے کبھی دومیسٹک ٹرکٹ نہیں کھیلی وہ وہی کرتے تھے جو کہ وہ اسمبلی میں کرتے ہیں کہ یہ اسمبلی میرے قابل نہیں ہے یہاں پہ سارے لوگ غلط بیٹھے میں وہی چیز وہ دومیسٹک ٹرکٹ میں کرتے تھے جب میں کھیلتا تھا وہ بھی کھیلتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دومیسٹک ٹرکٹ اس قابل نہیں ہے کہ میں کھیلوں وہ نہیں کھیلتے تھے اس کی جگہ وہ ونڈے ٹرکٹ کھیلتے تھے انہوں نے آتے ہی آسٹریلیا کا سسٹم لائے سب کی نوکنیاں کھا گئے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے کہا صرف چھے ٹیمیں کھیلیں گی سولہ سے چھے ہماری آبادی پچیس کروڑ کی ہے آسٹریلیا کی آبادی دھائی تین کروڑ کی ہے اور آپ نے چھے ٹیمیں کر دی جس سے تباہی آئی ہے اور آپ کا جو ایشو ہے وہ بھی یہی ہے یہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر مجھے پتا ہے کہ کوئی کلب ٹرکٹ نہیں ہو رہی انہوں نے کلب ٹرکٹ کو بلکل بند کر دیا ہے جب آپ کی کلب ویری سیٹ یہ تو بہت آپ ایسی بات بتا رہے ہیں جو ناقابل یقین ہے نہیں قابل یقین ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سر کہ انہوں نے آ کر ساری اسوسییشن کو ختم کیا ایسے لوگوں کو پوائنٹ کر دیا کراچی کے اندر جنہوں نے گیراج میں بھی کرکٹ نہیں کھیلی میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے کبھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے گیراج میں بھی نہیں کھیلی ان کو آپ نے حوالے کر دیا کہ کراچی کی کلب کی سٹروٹنی کرائیں پورے سندھ میں کرکٹ کرائیں آج تک آج تک کلب کرکٹ نہیں شروع ہوئی ہے کراچی کے اندر یہ مجھے بتائیے کہ ات سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے اسلام آباد میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کو ڈیزولو کر کے ایڈھاک کمیٹی میں ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو کہ ایک صاحب کا حکمران جماعت جس کی طرف ہوئی آپ نے اشارہ کیا اس کے باقاعدہ ورکر ہیں ان کو ایڈھاکٹ بیٹی میں شامل کر دیا اچھا عبدالعزاق صاحب یہ جو بات کی ہے سکندر بگ صاحب نے کہ چار دن کی کرکٹ ہونی چاہیے تو اس بات میں کوئی آپ کو وزن نظر آ رہے ہیں آپ اسے اتفاق کریں گے دیکھیں ساری یہ پرپریشن ہوتی ہے وہ پلیئرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور پلیئر اگر ویلنگ ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ کو تو پھر تو اس کو کھیلنا چاہیے اور یہاں پہ سسٹم ایسا نہیں ہے ہم ورل کپ جانے سے پہلے ہمیں کچھ ٹیم نظر آتی ہے تو فانسان کی ٹیم نظر آ جاتی ہے ورل کپ کھیلنے سے پہلے ہمیں کچھ ٹیم نظر آتی ہے سرلنگا کی نظر آ جاتی ہے اب تو ہم ایک نیترلینڈ کی ٹیم بھی آل مل گئی اور نیپال کی ٹیم بھی مل گئی ہے پاکستان کو اب ان کے ساتھ ہمارے میچیزیں ہویا کرے کریں گے اور یہ تو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے یہ کرکٹ بورڈ پہ کہ آپ نے ایک سسٹم کیا بنایا ہوگا ہے آپ نے ٹی ٹونٹی کرکٹ اتنی کر دی ہوئی ہے اتنی کر دی ہوئی ہے کہ پلیئروں کو ضرورت ہی نہیں ہے فورڈے کھیلنے کی کیونکہ فورڈے کی کرکٹ میں نہ کوئی پیسے ہیں نہ کچھ ہے اس میں تو آپ امپرومنٹ کی طرف جاتے ہیں آپ اپنی فیٹرنس کی اپنے مسئل کو ڈیولپ کرنے کے لیے منٹرلی طور پر ان رہنے کیلئے کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ ایک پلیئر کا مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ جو پلیئر ٹیسٹ میچ کھیل کر ورنڈے میں آتے ہیں تو ان کی پرفارمس بہت اچھی ہوتی ہے اور جو ورنڈے کھیل کے ٹی ٹونٹی میں جاتے ہیں ان کی پرفارمس بہت اچھی ہوتی ہے ہماری یہ پرابلم ہے ہم پہلے ٹی ٹونٹی کھیلتے ہیں اس کے بعد ہمیں ورنڈے کرکٹ اچھی نہیں لگتی ہے تو ٹیسٹ کرکٹ سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پلیئروں کا مائنڈ ہے اور ساری آپ نے نا بالکل ہی پلیئروں کو نا ایک سائٹ پہ کر دیا ہے ان پہ پاس رائٹس ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں ان کو زیادہ پیسہ ملتا ہے ٹی ٹونٹی کے بعد چھوڑی اب ٹی ٹین آگئی ہے اچھا ٹی ٹین میں بھی بڑا پیسہ ہے تو اب تو ہر چیز شورٹ کٹ ہے ایک سوال ہے میرا سکندر بھائی آپ اس کا بشک جواب دے دیں کہ یہ جو آپ نے فور ڈے کرکٹ کی بات کی تو ابھی پی سی بی نے ایک حنیف محمد ٹروفی کروائی تھی جو چار دن کے میچز تھے ان چار دن کے میچز کے لیے جو ٹیمیں بنائی گی تھی ان ٹیموں کی سیلیکشن کرنے والے جو کوچس تھے کچھ ٹیموں کے کوچس بڑے نامی گرامی کرکٹر تھے انہوں نے بقیدہ کچھ پلیئرز کو ڈراؤپ کرنے کے لیے ان کی ایوریجز کو خراب کیا غلط اگر اس نے کسی نے ڈیٹھ سو سکور کیا ہے تو انہوں نے کہا اس نے تو چار میچوں میں پچاس سکور کیا ہے جب یہ چیز ویڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس زکاہ شرف صاحب کے علمیں لائی گئی تو انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ چار دن کے میچ میں اگر کوئی کرکٹ جو ہے کرکٹر اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے پھر بھی اس کو چانس نہیں ملتا تو وہی سوال ہے اماد وسیم والا وہ بچارہ کدھر جائے کدھر جا کے اپنی فریاد کرے دیکھیں یہ جو آپ بات کرے ہیں نا میں نے جو اسے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا جو کراچی کے سیلیکٹر ہوتے تھے وہ کراچی کی ٹیم سیلیکٹ کرتے تھے پنجاب کے لڑکے جو سیلیکٹرز تھے پنجاب کی اینڈیوی ایپی کے سیلیکٹرز ایم دیوی ایپی کے اب کرکٹ بورڈ نے ہر چیز اپنے پاس کر لیے سنٹرلائز کر دیا آپ نے اس کو پھیلانا ہے اب کرکٹ بورڈ اپنے سیلیکٹر بھیجتا ہے مجھے یہ شکایت تک آئی ہے مجھے یہ شکایت تک آئی ہے کہ سیلیکٹرز نے جو ٹیم کو لڑکوں کو سیلیکٹ کرنے کے لئے پیسے مانگیں یہ بھی شکایت آئی ہے مجھے کنفرمیشن نہیں ہے میں نام نہیں لے سکتا مگر شکایت لڑکوں نے کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہم کھلا دیں گے ہمیں آپ پیسے کتنے دوگے اپنے حصے میں سے ٹین پرسنٹ دو یہ تک شکایت آئی میں پچیس سال رہا ہوں میں پچیس سال رہا ہوں وہاں پر اتنا سخت ہوتا ہے کمپیٹیشن وہ جو بوسس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہارنا نہیں ہیں وہاں پہ بیمانی نہیں ہوتی اتنی یہ جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا جب وہ آئے تھے محمد وسیم صاحب انگلینڈ سے کہ جناب وہاں پہ تیس تیس سال کے بچے کھیلتے ہیں اور خود جب انہوں نے ٹیم بنائی تو اس میں سارے پینتیس سال کے فورٹی پرسنٹ جو تھے پینتیس سال کے لوگ تھے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ ہمارے جو بلکل ٹھیک ہے یہاں اسلام آباد میں بھی ایسا یہ ہو ہے اسلام آباد کی ٹیم کا کوچ جو ہے وہ خود بتیس سال کے ہے اور اس کی ٹیم میں پینتیس پینتی سال کے لڑکے کھیل رہے تھے ابھی ہنیف محمد ٹروفی میں میرا وقت ختم ہو گیا آخر میں میں ہوں گا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ ہے صرف اس صورت میں ٹھیک ہوگی اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کریں گے اور کرکٹ بورڈ کو سیاست سے پاک کرنا چاہیے کرکٹ بورڈ میں سیاست دانوں کی مداخلت جو ہے اس کو روکنا چاہیے اس کے بغیر آپ پاکستان کی کرکٹ کو نہیں بچا سکتے اجاز دیجئے اللہ حافظ